نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع آلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفسنا ذائقات الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخوانی لمثل هذا فاعد موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اسے جھتلا نہیں سکتا موت ایسا کڑو اور خوٹ ہے کہ ہر انسان کو اسے پینہ ہے چاہے وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو چاہے وہ راجہ کیوں نہ ہو چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو رہے تھے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرم کی صدق خبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے جنازے میں شریف تھے اب اتنا رونے لگے اتنا رونے لگے کہ آپ کی داری تر ہو گئی اور صحابہ اکرم سے کہنے لگے یا اخوانی یا اخوانی اے میرے بھائی اے میرے بھائی لِمِثْ لِهَذَا فَأَعِدُو کہ تم قبر جیسے چیز کے تیاری کرو اور دوسری روایت میں آتا ہے مَا رَأَيْتُ مَنْذَرًا قَدُّ إِلَّا الْقَبْرَ أَفْضَوْمِ کہ میں نے قبر جیسی دردناک خطرناک جگئیں اور کوئی نہیں دیکھی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی آخرت کے تیاری کرنی چاہیے جو دنیا کے لئے جو بھاگ دور ہم کر رہے ہیں جو دنیا کو کمانے کے لئے جو ہم مرے جا رہے ہیں اس کی جو فکریں تھوڑی کم کر دیں آخرت کی فکر کرنے لگیں رمضان آیا تھا روزے رکھے تھے رمضان آیا تھا نماز پڑھے تھے رمضان چلے گیا اور ہم اپنی ہی مصرفیات میں مشغول ہو گئے ہم اپنے گھر میں کمانے میں مشغول ہو گئے مگر میں مسجد کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا اللہ کی عبادت کرنی چھوڑ دی قرآن کی تلاوت کرنی چھوڑ دی اس چیز سے بچنا چاہیے آخر میں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والی کو کہنے سے زیادہ سننے والی کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ